اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سٹینر کے ساتھ کوفی ویسے تو ہم نے کافی دفعہ کوفی ٹرائے کی لیکن صحیح نہیں بنی لیکن یہ والا جو طریقہ ہے بہت ہی اچھا ہے اور بغیر محنت کے بہت ہی مزے دار کوفی تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ مشین کے بغیر اتنی مزے دار کوفی ویسے بلکل بھی نہیں بن رہی تھی لیکن اس طریقے سے بلکل مزے دار کوفی تیار ہوئی اور ہم نے چیک کی اور پھر اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دو چمچ اس میں کوفی کے ڈلتے ہیں اور دو بڑے چمچ چینی کے اور اس کو ہم اب گرم پانی کریں گے اور اب ہم نے یہ گرم پانی اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے سٹینر کی مدد سے حل کریں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوڑی دیر میں ہی یہ مکس ہونی شروع ہو چکی کیونکہ پانی گرم ہے اور پانی کی وجہ سے یہ بہت جلدی بن جاتی ہے ویسے ایک دو دفعہ پہلے ہم نے کئی طریقوں سے بلانے کی کوشش کی لیکن بلکل بھی مزے دار کوفی نہیں بنی تھی لیکن یہ والی ہم نے ٹرائے کی تو واقعی بہت مزے دار کوفی بنتی ہے آپ لوگوں ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر آپ کی کوفی بھی ایسی ہی بنے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ بہت مزے دار کوفی بنے گی اور آپ ٹرائے کریں گے تو حیران رہ جائیں گے اور یہ بلکل بزار جیسے کوفی بن رہی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے بہت جلدی جلدی سے لیکن یہ دیکھئے گا ابھی تھوڑی دیر میں اس کی لک بھی اتنی خوبصورت ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر دکھائی دے رہا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنی ٹھیک ہو گئی ہے اور جب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا کلر ایسا ہو گیا ہے تو سمجھیں کہ آپ کی کوفی تقریباً تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اسے کپ میں ڈالیں گے یہ تقریباً ہم نے دو کپ کی بنای ہے ہاف ہم اس کپ میں ڈال لیں گے اور پھر بعد میں دوسرے کپ میں ہاف ڈالیں گے یہ دو کپ بنائی ہے دو ساشے تھے اس کے تو اس کے لئے یہ دو کپ تیار ہوں گے ابھی جب ہم اس میں گرم گرم دودھ ڈالیں گے تو دیکھیں گا کتنی خوبصورت لکائے گی اور ذائقہ بھی بہت ہی مزیدار ہے پہلے ہم نے ٹرائے کیا اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ دکھایا ہے یہ بہت ہی مزیدار کوفی اور منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے پہلے تو کوفی بزار سے لا کے پینے کا ہوتا تھا لیکن خود نہیں بنتی تھی لیکن آپ بھی اس طریقے سے بڑی مزیدار اور بہت خوبصورت اب گھر میں آپ بغیر مشین کے یہ کوفی اپنے ہاتھ سے تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی تیسٹی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں اب ہم نے اسے تھوڑا سا گانش کر دیا ہے اب تھوڑی سی اس کے اوپر ہم چوکلٹ کو کش کر کے ڈال دیں گے اور ویسے یہ پینے میں تو ویسے ہی بہت مزیدار ہے ہم نے سوچا کہ تو چلو تھوڑا کپ کو بھی سجا دے کہ یہ آپ کو بھی خوبصورت دکھائی دے تو یہ دیکھیں ہم نے کش کر کے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی چوکلٹ ڈال دی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ پسند آئے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ سے یہ کوفی کیسی بنی بھی سوچا فارے بھی سوچا بھی سوچا